موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب بلکل ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں گے تو ایم ریلی ساری کافی ٹائم ہوں گیا میں کوئی ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکی اور بہت بہت شکریہ میری ویڈیوز دیکھنے کے لیے اتنا اچھے کومنٹس کرنے کے لیے اور آج کی جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں یہ میری لیے بہت سپیشل ویڈیو ہے میری چھوٹی سسٹر باہر سے آ رہی ہے اور ہم انہیں لینے جا رہے ہیں ائرپورٹ تو یہ ارلی مارننگ کا ٹائم ہے صبح ساڑے پانچ بجے کا ٹائم ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل یہ اندھیر ہے اور اس ٹائم ہم پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ ہم ان کو ریسیف کرنے جا رہے ہیں بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی اور ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ائرپورٹ پارکنگ کریں گے اور اس کے بعد میں اور امی ہم جائیں گے اندر پھر ہم نے وہاں پہ بھی کافی ویڈ کیا جب وہ لوگ باہر آئے تو ان کو ٹائم لگیا تھا آپ کو بتا ہے جب انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں ان کو باہر آنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے چیکنگ وغیرہ میں یہ وہ ہم نے کافی ویڈ کیا ان کے آنے کا اور جب یہ لوگ ہمیں نظر آئے کہ باہر آنے والے ہیں تو اس ٹائم بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ تھی اور ہم ویڈ کر رہے تھے کہ یہ لوگ باہر جلدی سے ہیں اور ہم ملیں تو اب آپ یہ نیکسٹ جو مومنٹ ہوگا تھوڑا سی اموشنل بھی ہوتا ہے خوشی والا بھی ہوتا ہے تو آپ آپ یہ انجوئی کریں ملنے کے بعد میں گھر واپس آگئی تھی اور امی جو ہیں میری چھوٹی سسٹر کے ساتھ چلے گئی تھی پھر آفٹر ون ویک میں نے ہائی ٹی پہ بلایا اپنی سسٹر اور ان کی فیملی کو تو آج میں بنا رہی ہوں ٹریس لیچس کیک جس کے لئے مجھے چاہیے میدہ بیکنگ پاوڈر ملک پاوڈر تین انڈے سب سے پہلے میں نے یہاں پر لیا تین انڈے اور ان کو میں نے سپریٹ کر لیا ایگ وائٹ الگ کر دیا اور ایگ یوک الگ کر دیا اور اب میں یہاں پر لے رہی ہوں میدہ تھری فورٹ کپ یہاں پر میں منشن کر دوں گی تھری ٹیبل سپون میں لے رہی ہوں ملک پاوڈر ٹھیک ہو گیا میں ڈسکرپشن باکس میں اس کیک کی ریسپی ڈال دوں گی آپ وہاں سے جا کر ایزلی چیک کر لی جائے گا ٹھیک ہو گیا اگر کوئی کنفیوشن ہے تو آپ مجھے میسج کر دی جائے گا کمنٹ کر دی جائے گا اور یہاں پر میں لے رہی ہوں ون فورٹی سپون بیکنگ پاوڈر ان کو میں چھان کر رکھ دوں گی ایگ وائٹ میں میں چینی لوں گی آدھا کپ تھوڑی تھوڑی ڈال کر اس کو میں اچھے سے کر لوں گی بیٹ اتنا بیٹ کریں گے کہ وہ کافی جب آپ باول الٹا کریں تو وہ گرے نہیں اس کیلئے یہ نشانی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا آپ نے اس کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے اب آپ دیکھتے جائیں یہاں پہ میں کافی بیٹ کر رہی ہوں جب یہ بالکل فومی سا ہو جائے کافی فلافی سا ہو جائے تب اس میں میں ایڈ کروں گی یہاں پہ تین ایگ یوک ٹھیک ہو گیا ساتھ میں تھوڑا سا ایڈ کروں گی وانیلہ ایسنس اور کر لیں گی اس کو اچھے سے بیٹ جب یہ بیٹ ہو جائے گا تب میں ایڈ کروں گی یہاں پر فریش ملک فریش ملک میں نے لیا ہے سکس ٹیبل سپون یہ ایڈ کروں گی اور ساتھی میں سکس ٹیبل سپون آئل ایڈ کر کے کوکنگ آئل وہ ایڈ کر کے میں بیٹ کروں گی اور جو میدہ وغیرہ چھان کے رکھا تھا وہ ڈال کے اس کو میں فول کروں گی اس کو بیٹر سے مکس نہیں کرنا ہاتھ سے اس کو فول کر کے بیکنگ پین میں ڈالوں گی جو کہ میں نے آل ریڈی گریس کر کے رکھا ہوا تھا بٹر پیپر لگایا ہے اس میں میں یہ بیٹر ڈال کے اسے میں رکھ دوں گی بیک ہونے کے لیے فور ٹوانٹی منٹس ون سیونٹی پہ ٹھیک ہو گیا اب کیک بلکل کمپلیٹلی کول ڈاؤن ہو چکا ہے اسے میں نے نکال کے جس ڈش میں میں نے سرف کرنا میں نے اس میں ڈال لیا اب یہاں پر میں لے رہی ہوں نور پور کا ملک لے رہی ہوں آدھا کا ٹھیک ہو گیا ہاف پیک میں لے رہی ہوں اس میں کریم اور ضرورت کے مطابق میں لے رہی ہوں کنڈنس ملک اس کو میں اچھے سے کروں گی ویپٹ ٹھیک ہو گیا اس کیک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسے سوک کرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ سوفٹ بہت ہی سوفٹ ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا کانٹے کی مدد سے میں اس میں یوں سراخ سراخ کر دوں گی تاکہ یہ پورا ملک ایبزورب کر لیا اچھے سے اور یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں یہ پورا جو میرا مکسچر ہے ملک کنڈنس ملک اور کریم کا یہ میں اس کے اوپر پور کر دوں گی اور اسے میں رکھ دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اب یہاں میں بنا رہی ہوں بریڈ رولز جس کے لئے میں نے لیا ہے پیاس شملہ میرش ہاری میرش بن گوبی اور ہرہ دھنیا پین میں تھوڑا سا آئل لیا اسے گرم کیا اور ساری سبزیاں میں اس کے اوپر ڈال کے میں اس کو ہلکا سا کروں گی سوتے اس کے بعد میں ایٹ کروں گی بلیک پیپر سالٹ اور ایک چکن کیوب مکس کرنے کے بعد میں تھوڑا سا پانی ایٹ کروں گی اور اس کو پکا کے میش آلو میں مکس کر دوں گی اب یہاں پہ میں چکن فرائی کرنے کیلئے میرینیٹ کروں گی چکن لیا ہے واش کرنے کے بعد اس میں کٹس لگا دی سرکہ لگا لینیوں کٹی لال مرش لال مرش نمک اور کالی مرش یہ حضبے ضرورت لے مکس کر لوں گی ادرک لسن ڈال اس کو مکس کرنے کے بعد میرینیٹ کر دوں گی گھنٹ ڈیٹ کے لیے فش میرینیٹ کر رکھی ہوئے کیک کو میں رکھا ہے اینڈ پہ ڈیٹ کر گی فش کی ریسیپی میرے چینل پہ موجود ہے فش برگر کے نام پہ اور یہاں پہ میں بنا روز چار کنارے میں کٹ کر لیے بلکل فریش بریڈ تھی اب اس کو میں بیل رہی ہوں ان کو میں فلات کر دیں مکس لوں گی سینٹر میں رکھوں گی اور میں رول کر دوں گی رمضان میں میں نے ایک بار بنائے تھے اس کی بھی ریسیپی موجود ہے تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بریڈ رول میں زیادہ ڈیٹیل سے میں ویڈیوز نہیں بنا سکی کیونکہ میرے پاس ٹائم بہت کم تھا اور کام مجھے کافی سارے دیکھنے تھے سب کچھ ڈیل کرنا تھا اس وجہ سے پانی لگا کے میں اس کو چپکا دوں گی اور پریس اس طریقے سے میں بناؤں گی بریڈ رول وہ ریڈی ہو گئے اور یہاں میں بنا رہی ہوں چانہ چارٹ یہ جمیل سویرز کی سب کوئی پتہ بہت چارٹ میں ان کی سب چیزیں لے کرا گئی تھی اس کے لئے میں ایکسٹرا آلو بوائل کر رکھا اس کو کیوبز میں کٹا وہ بھی آٹھ کیا کچھ پھلکیا میں نے گھر پہ بنائی تھی میں نے وہ بھی ڈالی کیونکہ مجھے سرف کرنا تھا سات سے آٹھ لوگوں کے لئے تو مجھے یہ پریشانی ہو رہی تھی کہ کچھ کم نہ ہو جائے یہاں میں نے پھلکیا لی ان کو میں اچھے سے اس کی اوپر سپریٹ کیا اور جتنی چٹنی وغیرہ وہ میں اینڈ پہ ڈالوں گی اب شام کا ٹائم ہو جو تھا چائے کا مہمان کے آنے کا ٹائم تھا ملپک کریم اس کو اچھے سے تھنڈا کرنے کے باد اس میں تھوڑی سی چینی ڈال کے اچھے سے ویپٹ کر لیا اور یہاں پہ میں سپریٹ کر رہی ہوں ٹھیک ہے جو میں نے کیگ بنایا تھا اس کیگ کا نام ہے ٹریس لچیز کیگ ٹھیک ہو گیا پائپنگ بیگ میں میں نے ویپٹ کریم ڈالی ڈیکوریٹ کر ہوں ڈیکوریٹ کرنا آپ پہ ڈیکوریٹ کرتا آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے جو آپ کو ایزی لگتا آپ ویسے ہی کریں ضروری نہیں جو میں آپ کو دکھاؤ ہوں تو آپ سیم ٹو سیم ویسے ہی کریں فریش سٹروبیری اس لیے ان کو کٹ کیا سلائس کر کے اور ان سے میں نے اس کو ڈیکوریٹ کیا اور اس کو آپ جب بھی سرف کریں آپ اس کو تھنڈا سرف کریں یہ بہت مزے کا لگتا ہے تو یہ اس کے کی فائنل لک ہے اب یہاں پہ پہلے میں ڈالی ہری چٹنی یہ پلین دہی ہے تھوڑا سا پانی آٹ کر اسے وپٹ کیا مطلب بیٹ کیا ہاتھ سے اور اس میں نمک تھا اور یہ ہے مکس سالد جس میں پیاس مرچے اور سلاة کے پتے چیمارٹر وغیرہ تھا یہ باری کٹا ہوا تھا یہ پاپڑی آٹ کی مسال آٹ کیا یہ میں چکن فرائے کر رہی ہوں پانی آرہا ہے تو اب یہاں پہ میں سپرنکل کر رہی ہوں چاٹ مسالہ اور یہ ہے سب چیزوں کی فائنل لوگ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو پلیز تھمز اپ ضرور دیجے گا میں کچھ ریسی پیس پوری نہیں دکھائی میں نے سکپ کر دی اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ